السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال ہے امید آپ سب حیر حدیث سے ہوں گے یہ مارے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کبوتر ہمارے بریڈنگ والے ہیں تو ان کو ہم ان کو ہم ابھی سیب والا سرکہ یوز کروانے لگے تھے تو میں نے بولا کہ آپ بھائیوں کو بتا دیں کہ اس کے کیا فائدہ ہیں یہ جو کبوتر ہے آپ کے دانہ نہیں عظم کرتے ان کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں یا کوئی اصلا مسئلہ کوئی سست رہتا ہے کبوتر پیٹ کے مسئلے کی وجہ سے دانہ نہیں صحیح نکلتا بچے ہیں جو ان سے دانہ صحیح حضم نہیں کرتے یہ کبوتروں کے لئے انتہائی ضروری اور اچھی چیز ہے تو آپ بھائی ان کو یوز کروایا کریں تاکہ آپ کو اچھا ریزلٹ مل سکے ہم تو پراپرلی ان کو یوز کرواتے ہیں یہ ہمارا بریڈنگ سیٹ اپ ہے تو تقریبا مینے میں ایک سے دو دفعہ ہم ان کو یوز پترہ بیس دن بعد کرواتے رہتے ہیں اسے کبوتر کی آلتھ اچھی ہوتی ہے اور یہ کافی ساری بیماریوں سے یہ بات جاتا ہے کبوتر ہو گیا ہمیں ویکسین کی ضرورت نہیں پڑتی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کبوتر سارے ایکٹیو ہیں ابھی ساون کا موسم ہے ابھی کچھ جوڑے ہم نے توڑے ہوئے تھے ابھی دوبارہ جوڑے ہیں ابھی انشاءاللہ سیزن آگے اب ریٹنگ کا تو ابھی نیکس بیبی پیجن کا وہ ٹورنمنٹ کی بھی تیاری ہے تو انشاءاللہ یہ بھی جوڑے دوبارہ جوڑ دی ہیں کچھ جوڑے انڈے دے چکے ہیں کچھ ابھی انڈے دینے کے قریب ہیں تو ابھی ان کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو کیسے یہ آپ نے سرکہ دینا ہے یہ جی یہ سرکہ ہے یہ ایپل کا وینگر ہے یہ آپ نے ان کو دینا ہے یہ ہم یوز کرواتے رہتے ہیں کسی بھی بیکری اور میڈیکل سٹور سے آپ کو بس آنے مل جائے گا یہ دو لیٹر پانی میں تقریباً تین سے چار ڈکن جو انشاءالل کرانے ہیں آپ نے یہ زیادہ بھی نہیں دینا ان کو یہ جی مارے پاس ابھی ڈائی سے تین لیٹر پانی موجود ہے تو یہ تقریباً ہے یہ تین سے چار ڈکن رہے گیا میرے پاس تو یہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح آپ کبوتروں کا پانی اٹھایا تھا بھی یہ بھی ہم ان کو ڈالیں گے یہ بہت ہی اچھی اور تبردست فارمولا یہ آسان اور سستہ بھی ہے دیکھیں گے اس سے جو فالتو جراسیم یا کوئی وادہ زمین وغیرہ ہوگی وہ مہترکان اور بیترین ہو جائے گی اس سے انشاءاللہ آپ کو رضل دے گا اگر ویڈیو اچھی لکھی ہے تو آپ لائک کریں سویڈ جاؤں گے تاکہ سمدید اچھی لکھی ویڈیو آپ کیلئے اپلوڈ کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پیر آپ سے ملافات ہوگی مسائلہ مسائلہ مسائلہ